موزز ناظرینوں سامائین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی مذبان اور ووکیشنل پرینر شمیم اشفاق امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم کے تفیل آپ سب خیریہ سے ہوں گے سیدہ خاتون جنہ ٹرسٹ کے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کینچی کے استعمال کے بارے میں بتایا تاہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو کینچی کے اقسام کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں تو اب بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم آپ کو کینچی کی مختلف اقسام کے بارے میں بتائیں گے کینچی کی بہت سی اقسام ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درزی کے پاس کپڑوں کی کٹنگ کے لیے کینچی بڑے سائز میں پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ آرٹ اینڈ کرافٹ آرٹ اینڈ کرافٹ میں استعمال ہونے والی کینچی چھوٹے سائز میں ہوتی ہے ناظرینوں سامائین کینچی نہ صرف کپڑوں کی کٹنگ بلکہ آرٹ اینڈ کرافٹ کے ساتھ بہت سارے عوامل میں استعمال ہوتی ہے جیسے آلات جراحی میں اس کا استعمال بیوٹی پالرز میں بالوں کی کٹنگ میں جوتوں کی مرمت میں اور بہت سارے زندگی کے مراحل میں کینچی آپ کے کام آتی ہے ہر عمل کے لیے مختلف قسم کی کینچی استعمال کی جاتی ہے ناظرینوں سامائین جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ کینچی کا استعمال بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے ناظرینوں سامائین یہاں اب میں آپ کو ایک حیران کن بات سے آگاہ کرتی ہوں کہ پہلے بتائی گئی تمام تفصیل کے ساتھ ساتھ آج کل کینچی کا استعمال کچن میں بھی ہونے لگا ہے ناظرینوں سامائین یہ انسان پر ڈیپین کرتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے کسی بھی چیز کو آسان طریقے سے کیسے استعمال میں لا سکتا ہے جیسا کہ کینچی کا استعمال کچن میں کیا گیا کینچی سے سبز مرچ کاٹنا دھنیا بہت باریک شکل میں کینچی سے آسانی سے کاٹا جا سکتا ہے پالک سمیت بہت ساری سبزیاں اس سے کاٹی جا سکتی ہیں کینچی سے سبز مرچ کاٹنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو مرچی کی جلن نہیں ہوتی اور دوسرا باریک شیپ میں نفاسل سے کٹنگ ہو جاتی ہے ناظرینوں سامائین یہ تھی کینچی کی مختلف اقسام اور ان کا استعمال امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور آپ اپنی آراز سے آگاہ کیجئے گا اگر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں یا اس ویڈیو سے متعلق مزید معلومات لینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ہمارے سوشل میڈیا پیجیز ویڈس اپ یا ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو نیوز پیپر سے پھول کٹنگ کرنا سکھائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ